موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل ہارٹ فلیم آج میں بنا رہی ہوں مزیدار ساتھ چکن نوڈل سوپ پچوں کا فیوریٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر کسی نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو چکن نوڈل سوپ کے لیے میں نے لیے ہیں سب سے پہلے دو پیکٹ نوڈلز کے آپ کسی بھی کمپنی کی اپنی فیوریٹ کمپنی کے نوڈلز یوز کر سکتے ہیں پھر اس کے لیے میں نے لیا ہے 125 گرام یعنی آدھا پاو کے قریب بونلز چکن اور اس کو اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ لیا پھر اس میں جائے گا ایک چھوٹا پیاز باری چاپ کیا ہوا ایک چمچ لیسن یعنی گارلک وہ بھی چاپ کیا ہوا دو سے تین چمچ اس میں جائیں گے چھوٹی چھوٹی کٹی ہوئی کیارٹس یعنی گارڈریں اتنی ہی جائے گی اس میں کیبج یعنی بانگو بی اور اتنی ہی کیپسیکم یعنی شملا مرچ یہ ون ٹیبل سپون کے برابر میں نے لیا ہے گرین انیانز پھر اس کے بعد میں نے لیا ہے اس کے لیے چکن سٹاک تقریباً چار گلاس کے برابر اگر آپ کے پاس اس وقت چکن سٹاک اویلیبل نہیں تو آپ چکن سٹاک کے کیوبز لیں دو اور ان کو چار گلاس گرم پانی میں آپ اچھی طرح سے مکس کر لیں تو آپ کا بہت اچھا سٹاک تیار ہو جائے گا پھر اس کے بعد لیا ہے ون ٹیبل سپون اس میں جائے گا سرکا اور ون ٹیبل سپون اس میں جائے گا سویا سوس ہاف تی سپون اس میں جائے گی کالی مرچ اسی ہوئی اور اس میں جائیں گے دو سے تین چمچ کوکنگ آئل ون ٹیبل سپون میں نے لیا ہے کورن فلور جو اینڈ پہ اس کو تھوڑا سا تھک کرنی کے لیے میں ڈالوں گی اور نوڈلز میں سے جو اس کے سٹاک کے پیکٹ نکلے تھے چکن کے وہ بھی ہم اس میں استعمال کریں گے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں تو کوکنگ کے لیے سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کریں گے کوکنگ آئل اور کوکنگ آئل ڈالنے کے بعد اس میں دال دیں گے ایک انین جو ہم نے چھوٹا سا ایک انین چاپ کر کے رکھا تھا ساتھ ہی ایڈ کر دیں گے ہم اس میں گارلک یعنی کے لہسن اور فلیم کو رکھیں گے ہم بلکل سلو پر اور اس لہسن اور انین کو یعنی لہسن اور پیاس کو ہم ہلکا ہلکا سا فرائے کریں گے اس کو ہم نے بلکل کلر نہیں آنے دینا فیو سیکنڈ کے لیے کرنا ہے بس ہلکا سا ہم نے اس کو ساپٹ کرنا ہے تھرٹی تو پورٹی سیکنڈ کے لیے اس کو میں نے ہلکا سا سا ساکٹے کر لیا اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی چکن اور چکن کو بھی ہلکا سا ہم اس میں فرائے کر لیں گے تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے چکن کو ایک سے دو منٹ تک میں نے سلو ہیٹ پر فرائے کر لیا اس کے اوپر کلر نہیں آنے دینا آپ نے اس کو وائٹ وائٹ ہی رہنے دینا ہے چلیے اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی چکن سٹاک یہ تقریباً چار گلاس کے برابر ہے چکن سٹاک ڈال گیا اس میں ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے گاجریں شملا میچ کیبیج اور کرین انیانز جو ہم نے رکھے تھے کاٹ کے یہ تمام چیزیں اس میں ہم ڈال دیں گے اور اس کو ایک بوائل آنے دیں گے جیسے ہی سٹاک میں بوائل آنا شروع ہوگا میں اس میں نوڈلز ڈال دوں گی اور ان نوڈلز کو میں نے تھوڑا تھوڑا سا توڑ لیا ہے یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم ایڈ کر دیں گے ہاف تی سپون کالی مرچ کا پورڈر ان کو کریں گے مکس اور اس کو تقریباً چار سے پانچ منٹ تک پکنے دیں گے نوڈلز کو ہم نے سٹاک میں ڈال کر پکنے کے لیے رکھ دیا ہے اب میں کیا کر رہی ہوں کہ جو نوڈلز کے اندر سے پیکٹ نکلے تھے چکن سٹاک کے ان کو یہ ایک چمچ کارن فلور کے اندر ڈالوں گے اور دو سے تین چمچ پانی ڈال کر اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گے یہ اچھا سا مکس ہو گیا ہے اب ہم اس کو نوڈلز جب ریڈی ہو جائیں گے تو ان کے اندر ڈال دیں گے نوڈلز سوپ کو پکتے ہوئے 5 منٹس ہو گئے ہیں نوڈلز اس میں سوفٹ ہو گئے ہیں اب میں اس میں ایڈ کروں گی 1 ٹیبل سپون وینگر یعنی سرکا اور 1 ٹیبل سپون اس میں جائے گا سویا سانس اور اب جو چکن پاورڈر اور کارن فلور میں نے مکس کر کے رکھا تھا اس کو بھی اس کے اندر ڈال دوں گی یہ تمام چیزیں اس میں ڈالنے کے بعد ایک منٹ تک میڈیم ہیٹ پر میں اس کو پکاؤں گی سوپ ہلکا سا ٹھک ہو گیا ہے ہم نے اسی سٹیج پر اس کا فلیم کر دینا ہے آف اور سوپ ریڈی ہے تو یہ ریڈی ہے زبردست سات چکن نوڈل سوپ آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور مجھے